ایک صاحب ہے اگر ابن بطودہ کے زمانے میں ہوتے تو ابن بطودہ کا نمبر دوسرا ہوتا گھومنے پھرنے میں یہ پہلے ہوتے ہیں اتنا گھومتے پھرتے ہیں مشکل سے اس ملک میں رہتے ہیں جب معلوم کرو پتہ جلتا ہے کوئیت میں ہیں کبھی عرب میں ہیں کبھی امریکہ گئے ہوئے ہیں کبھی پیریس میں بیٹھے ہیں ٹیلیویجن کی جانی پہچانی شخصیت ہے اور یہ ان چند خوش نصیب فنکاروں میں سے ایک ہیں جن کو دیکھ کر ناظرین اچھلتے ہیں خوشی میں خواتین و حضرات ہم سب کی پسندیدہ شخصیت تشریف لا رہے ہیں عزیز میاں پہلے تو شکر یہ ہے کہ آپ نے مجھے ابن بطوتہ سے تشبیدی کئی واس کوڈی گاما نہ کہہ دیا گاما کہہ سکتا تھا جی ہاں قوالی کا گاما بھی ہو سکتا کہ آپ ہماری قسمت اچھی تھی کہ آپ ہمیں شہر میں مل گئے جب آپ سے فون کرو گھر پہ تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ دوسر شہر میں ہی تو یہ آپ تھکتے نہیں گھومتے پھٹتے بس یہ ایک زندگی کا معمول بن گیا ہے یوں کہ یہ کہا کہ زندگی ایک مسافرت ہے اور میں سمجھتوں کہ بہتر یہی ہے کہ آدمی مسافرت ہوئی رہے تو بہتر زندگی بتاتے خود ایک سفر ہے نا خنر آپ کو یہ ورسے ملا یا قوالی آپ سے شروع ہی خاندان میں نہیں یہ قوالی کی ابتدامیں نہیں کی ہے مجھ سے پہلے کوئی قوالی کیا خاندان میں قوالی نہیں کیا خلاف تھے اس کے نہیں ایسی بات کوئی نہیں خلاف تو نہیں تھے لیکن یہ ہے کہ بس اس کی ابتدام ہشی ہوئی اور کسی میدان میں داخل ہونے کوشش کیوں نہیں کیا آپ نے آپ نے کیسے سمجھا کہ قوالی ہی آپ کے لیے ایک موضوع یہ میں اگر آپ کہیں تو میں اس کا شیر پڑھ دوں کہ فطرت کیا ہر کام وہ فطرت کیا ہر شخص کو قسامِ عذر لیں جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا شروعانی کے علاوہ شادی کی اور کیا کیا چیز سنبھالی ہوئی آپ پاندان ساتھ ہے جان ہے تو جہان ہے پیارے اور زندگی پاندان ہے پیارے لیے اچھا یہ بتائیں آپ پیشلے دنوں امریکہ گئے ہوئے تو قوالی کہاں کہاں آپ نے وہاں ویسے تو میں وہاں کے تمام شہروں میں کی قوالی واشنگٹن میں نیو یارک میں اور شکاگو بغیرہ میں پھر سانس فرانسکو میں بلکہ سانس فرانسکو میں جب میں قوالی جہاں اس حال میں میں نے کی تو اس میں مجھے بڑا تاجب والی بات ہے کہ وہاں کے شو کی جناب والا اس قدر شورت تھی کہ لوگ فیجی سے آئے تھے دیکھنے کی دیکھنے کی انہیں پتہ تھے کہ شیروں سے لڑتے ہیں شیروں سے لڑتے ہیں اچھا ایک بات ہم نے پڑھی ہے اخبار میں جی اس کی وضاحت ہم چاہیں گے آپ سے کہ مکہ موظمہ میں آپ نے بھی قوالی جہاں میں یہ ساگئے یہ تو بلکہ یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اور اعزازہ دیئے ان میں یہ میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑا اعزاز ہے کہ چودہ سو سالہ تاریخ شاہد ہے آج تک وہاں کوئی ایسی محفل نہ ہوئی لیکن اٹھائیس اپریل اسی سال جمعیرات کی شام کو رات کے نو بجے سے صبح چار بجے تک بلکل عام محفل تھی تقریبا سات آٹھ ہزار پاکستانی حضرات کا مجمع تھا اور دیگر یعنی عرب لوگ بھی تھے وہاں کے تمام شبقہ والی ہوتی نہیں خدا کا فضل ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز مجھے وہی سہتا ہوں آپ کی قوالی کا جو انداز ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ ساتھ والے کو ڈانٹ رہے ہیں مگر اس میں ایک لفت بھی ہے ایک چاشنی بھی ہے تو یہ آپ اپنے ساتھ بلکل ساتھی کو نہیں مٹھاتے آپ ہمیشہ پیچھے رکھتے ہیں اور خود سامنے ہوں میں عرض کروں نا حضور کہ اصل میں وہ تو وہی مصرہ ریپیٹ کرتے ہیں جو جس مصرے سے بحث ہوتی ہے اب جہاں تک بحث کا سوال ہے وہ مجھ پہ آمد ہوتی رہتی ہے اب اگر میں ان کی طرف ذرا سے بھی نظر چلے جائے تو یا ان کی کوئی حرکت ہو جائے ایسی تو وہ تمام آمد ختم ہو جاتی ہے بلکہ آپ کو ایک لطیبہ سناؤں کہ میں ادھا فقہ والی کر رہا تھا تو میرے ساتھ کلانٹ انہی ساتھ میں ایک میں نے کلانٹ رکھی تو بڑا اچھا مجمعہ لگ رہا تھا میلہ دولہ بھی کا مجمعہ تھا کافی دنیا تھی تو میں بڑی لمبی چوڑی گراہ کہہ کے جب میں نے ختم کیا جہاں سم تھا جہاں مصرہ کھولا آ کر تو چے جائے کہ لوگوں کو داد دیتے یا لوگ جنب والا خوش ہوتے لوگ ہنسنے لگے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے یہ تو نات کا مضبون تھا اور اس پہ تو لوگوں کو داد دیں اب جو میں نے گھورا کے پیسے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ کلانٹ والے صاحب جو ہیں کلانٹ گری آنکھ ہے بندے خالی انگلیاں چنا لیں جب آپ باہر کے شہروں میں اپنا فن کا مظاہرہ کرتے ہیں جی جی تو کپڑے آپ یہی پہنتے ہیں ان کا لباس پہنتے ہیں نہیں سر لباس میرا اپنا یہی پاکستان ان کا آتا نہیں کیا نہیں یہ بات نہیں وہ اصل میں مجھے اپنی لباس سے محبت ہے اسی میں ذرا مزا ہے تاکہ کم از کم فنکار کی ایک شخصیت نمائی ہوتی ہے اگر اس کا اپنا ایک لباس اپنے ملک کے کل تو وہ جی نمائی ہوتی ہے اب اگر میں وہاں کا لباس پہن لوں حالانکہ خدا کا شکر ہے کہ تعلیم بھی اس حد تک مکمل کی ہے کہ اگر میں سوپ پہنوں تو کوئی ہی اچھا آپ نے تو باقیدہ یونیورسٹی کی تعلیم ہوتی ہے جی جی خدا کا شکر ہے میں اردو ہوں اور اچھا میاں صاحب ایک بات اور میں آسکتا ارشاد یالی آپ زندگی میں کبھی تھکے ہیں کیونکہ آپ جتنی محنت کرتے ہیں قوالی کے دوران اور آپ خو جاتے ہیں یعنی کہ کراچی کے بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پانی نہیں آتا ہے اگر قوالی آپ کی وہاں ہوں تو پسینے سے بارٹیاں مجھتے ہیں تو اتنا پسینے آپ کو آتا ہے تو آپ تھکتے بلکل نہیں نہیں میاں صاحب تھکتے ہیں سوال بلکہ جتنا وقت گزرتا جاتا ہے آواز بھی کھلتی جاتی ہے آمد بھی تیز ہوتی جاتی ہے بلکہ آپ سے میں ارد کروں کہ بعض اوقات لوگوں نے تجربتا امتحانا ایسا کیا ہے کہ میں قوالی کرنے گئے ہوں محفل تھجی ہے لیکن میری لگاؤ وہیں ہوتا ہے کہ جہاں اہل دل ہوں تو اس میں انہوں نے ایک شیر رکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ بس صرف اسی کی وضاحت چاہیے میں آگے نہ جائیے تو خدا کا شکر ہے کہ میں چھے چھے گھنٹے اس کی وضاحت پر رہا ہوں محفل بڑی بات آج کل سنائے کہ قوالی میں آمد سے زیادہ آمدنی ہے تو میں اس سوال آپ سے بھی کروں گا محفل کوئی شام ایسی نہیں جاتی کہ جیزیں آپ مصروف نہ ہو تو تو انکم ٹیکس والے کیا کرتے ہیں آپ سے جنہیں ٹیکس کا حساب کتاب کیا ہے صاف ہے نہیں میں نے تو ان سے کہہ دیا ہے کہ میرے ساتھ آجو بہتر یہ دیکھ لو فیصلہ کر لو بہتر آج ماشاءاللہ سے ہم سب خوش ہیں میاں صاحب بھی خوش ہیں اور دن بھی ایسا ہے صاحب آپ کچھ اس عزدواجی زندگی کے وارے میں بتائیں اللہ کا فضل ہے آپ کے بچے ماشاءاللہ سے ہیں خدا کا فضل ہے اللہ نے کافی بیٹے دیئے ہیں تو نا جنے کوئی نہ کوئی تو ضرور اس قابل ہوگا یہ امید ہے میں اگر نمبر دریافت کروں تو اللہ کا فضل ہے آپ یہ نہ پوچھئے باز و باز تلاش کرنے کے لئے بیگم کہتی ہے کہ اگر اپنے ٹٹول نہ پڑتا ہے ایک ہم میاں سازوں فرمائش کریں گے کہ کوئی چیز آپ سنا دیں نا میں یعنی بغیر ساز کے تو میں اسی طرح جیسے بغیر قطع چھونے کا پان کھا لیا آپ کے ساتھ جب پہلا قدع پڑھتے ہیں تو کھالی اکریٹ والا کرتا ہے نا وہ سنا دیں بس وہ حصہ شروع بہت مشہور ہوا ہے دل کے بازار میں دولت نہیں دیکھی جاتی نہیں مگر اس طرح سنا ہے دل کے بازار آپ سنا رہے ہیں اللہ جانتا ہے آپ عزیز سانی ہوتے ہیں اگر قبالی کریں اگر کنیed